بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈیو میں بتاؤں گا کہ گورنمنٹ کی جانب سے ایڈیوکیٹر کی نئی نوکریوں کا جو اعلان ہے وہ کر دیا گیا ہے میل اور فی میل ایڈیوکیٹر کی نئی نوکریوں کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ایڈیوکیٹر کی نوکریوں کا اعلان کس ٹیسٹ کے تحت کیا گیا ہے کون سا ہی جارہا ہے ایڈیوکیٹر کی نوکریوں کا ٹیسٹ لے گا تو ساری انفارمیشن میں آپ لوگوں سے اپنی اس ویڈیو میں شیئر کروں گا اور مکمل لیٹیل بھی بتاؤں گا تو اسی لیے آپ لوگ میری ویڈیو کو لاست تک ضرور دیکھئے گا تو ویڈیو کا بقاعدہ غاز کرنے سے پہلے میں ہمیشہ کی طرح آپ تمام لوگوں سے یہی ایک بات کہوں گا اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں اور اس طرح کے ویڈیوز آپ ڈیلی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل جوبز روزانہ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو لازمی پرس کریں تاکہ جوبز ری ریٹیڈ تمام انفارمیشن سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ جائیں اور آپ بہ آسانی جوب کے لیے اپلائی بھی کر سکیں تو اب چلتے ہیں جوبز سے مطالق تفصیلی معلومات لینے کے لیے اور جانتے ہیں ایڈیوکیٹرز کی کس طرح کی جوبز ہیں اور میل اور سی میلز میں ایڈیوکیٹرز کی جوب کے لیے کس ٹیسٹ کے تحت اپلائی کرنا ہے اور اس کا مکمل طریقہ کیا ہوگا ٹیسٹ کے لیے اپلائی کرنے کے لیے اور ایڈیوکیٹر کی جوب دیکھنے کے لیے آپ لوگ اپنے کسی بھی براؤزر میں آئیں گے اور اس براؤزر میں آ کر آپ لوگ ہماری ویب سائٹ کا نام ٹائپ کریں گے جوبز روزانہ جیسے کہ میں گوگل کو یوز کرتا ہوں میں گوگل میں آیا گوگل میں آنے کے بعد جوبز روزانہ ٹائپ کیا اور سرچ کر لیا جیسے ہی میں جوبز روزانہ کو سرچ کرتا ہوں تو گوگل میں سب سے اوپر ہماری سائٹ کا نام لکھا ہوا آتا ہے تو نام کے اوپر میں نے کلک کیا تو ہماری سائٹ اوپن ہو جاتی ہے ہماری سائٹ پر آپ لوگ سب سے اوپر دیکھ سکتے ہیں ایڈیوکیٹرز جوب ٹو تھاؤزن پوئنٹے اناؤنس فور میل اینڈ فی میل یہ ایک نئے ٹیسٹنگ سرویس ہے اس کے تحضہ گورنمنٹ نے اس ڈیپارٹمنٹ کو ذیمہ داری سوپی ہے کہ یہ ادارہ جو ہے یہ ٹیسٹ لے گا بچوں کے ایڈوکیٹرز کی جوبز کیلئے اور لوگوں کی جو ہے وہ اپائنٹمنٹ یہی ادارہ کرے گا مکمل تفصیلات میں آپ لوگوں سے اس ویڈیو میں شیئر کروں گا تو آپ لوگ جوب کے سائٹل کے اوپر کلک کر لیجئے گا جیسے ہی آپ لوگ جوب کے سائٹل کے اوپر کلک کریں گے اگر کلک کرنے سے یہ لنک اوپن نہیں ہوگا تو آپ لوگوں نے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا اس کو آپ کلک کر کے رکھئے گا اور یہاں سے آپ اس کو اوپن ان نیوکروم ٹیپ کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ اس کو اوپن ان نیوکروم ٹیپ کریں گے تو آپ کے سامنے اس جوب سے متعلق جو بھی تفصیلی معلومات ہوں گی یہ ساری معلومات اب آپ کے سامنے آ جائیں گی آپ نے تمام معلومات کچھ طریقے سے پڑھنا ہے جس کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ آپ کو ساری انفارمیشنز جو ہیں وہ بھی کلیر ہو جائیں گی اور آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم لوگوں نے جو امتحان ہے وہ کس طرح دینا ہے عمر کی حد جو ہے وہ کیا ہونے چاہیے یہ ساری باتیں میں آپ لوگوں سے اپنی اس ویڈیو میں شیئر کر رہا ہوں ویڈیو کو لاسک ضرور دیکھتے رہیے گا اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا پیچھ کو تھوڑا سا روٹیٹ کریں اور نیچے کی طرف آ جائیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈیوکیٹرز کی نئی نوکریوں کا اعلان جو ہے وہ کر دیا گیا ہے جس کا بقاعدہ نوٹیفکیشن جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے جو ہے جاری کر دیا گیا ہے میل اور فیمنز جوب کے لیے کس طرح سے اپلائی کریں گے یہ ساری باتیں میں آپ لوگوں سے اس ویڈیو میں شیئر کر رہا ہوں تو ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا اور اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بارہ آج ہی کی جیٹ میں اس کے اناؤسمنٹ کی گئی ہے یکم دیسمبر جو ہے جوب پر اپلائی کرنے کی جو ہے لاس ڈیٹ ہے میل اور فی میل جو ہے وہ دونوں اس جوب کے لیے جو ہے وہ بہت سانی اپلائی کر سکتے ہیں ایڈیوکیشن جو ہے وہ گریجوشن اور ماسٹرز والے لوگ اس جوب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ملٹیپلز جوبز ہیں اور اس کے علاوہ یہ جوب کی لوکیشن بھی میں نے لکھ دی ہے کہاں کہ یہ جوبز ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جوبز کے ٹائٹل ہیں سارے کے سارے کاری کی بھی جوبز ہیں اور فی میل کی بھی جوبز ہیں مطلب فی میل جو کاری ہے وہ بھی اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں نیو لیکچرار کی جوبز کا لنک بھی موجود ہے یہاں پر اور مزید آپ لوگ یہ ساری باتیں جو ہے یہاں سے پڑھ سکتے ہیں ایٹی ایے کی ویب سائٹ پر ہم جائیں گے میں یہاں سے آپ لوگ کو اس کا استحار بھی دکھا دیتا ہوں اور یہاں پر اس کا سارا کرائیٹیریہ بھی ہے کہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ کس طریقے سے ہوگا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا سارا میتھڈ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے یہ آپ لوگ سارا پڑھ سکتے ہیں اور میں بھی آپ لوگوں کو اس کی سائٹ پر جا کر دکھا بھی دیتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ اپلائی کیسے کریں گے میں دوبارہ یہاں پر آوں گا اس کے بعد یہاں پر آوں گا میں اس کا لنک جو ہے اپنی سائٹ پر دے دوں گا تاکہ ڈائریکٹلی جو ہے آپ لوگ اوپن کر لیں اور آپ لوگوں کو کسی قسم کے مسئلے کا جو ہے وہ سامنا نہ کرنا پڑے اس کا لنک جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو نیچے بھی ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اور اس کے بعد جو ہے میں سائٹ پر بھی اس کا لنک جو ہے وہ لازمی ایڈ کر دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کا مطلب ہے ایجوکیشنل ٹیسٹنگ سرویسیز یہ دیکھیں جی یہ آگیا ہے اس کا اور اس کے بعد جو ہے سائنس ہیلڈ اور جیس ساتھ گیارہ دو ہزار بھی سے اس کے بعد رول نمبر سلیپ ہے رول نمبر سلیپ سے رول نمبر سلیپ سے ہے اپلیکشن فارمز ہیں یہ سارے کے سارے اور اس کے بعد جو ہے یہ آپ لوگ اس کے اوپر کلک کریں گے نیچے یہ اس کو یہاں سے ختم کریں گے جب یہ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے یہ نیچے کی طرف آنا ہے اس کے اوپر کلک کرنا نیچے والا فارم جیسے ہی اوپن ہوگا تو آپ لوگوں اس کو دیکھ سکیں گے دیکھیں جی یہ اس کو میں نے ختم کرنے کی کوشش تو کی دی یہ ختم ہو بھی کیا اور اس کے بعد یہاں سے آپ آئیں گے یہاں سے آپ آ کر نیو پروڈیکٹس کے اوپر کلک کریں گے جیسے ہی آپ نیو پروڈیکٹس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے یہ سارا جو ہے یہ اوپن ہو جائے گا اس کے بعد آ رہا ہے اپلائی آن لائن تو آپ لوگوں نے اپلائی ناو کے بٹن کے اوپر کلک کر لینا ہے جیسے ہی apply now کے button کے اوپر click کریں گے یہاں پر آپ کیا دیں گے پہلے register کریں گے اپنے آپ کو جیسے کہ میں نے یہاں پر click کیا اس کو میں register کروں گا full name دوں گا cn ic دوں گا confirm cn ic دوں گا اس کے بعد جو ہے وہ zone کو select کروں گا کس zone کا ہے zone 1 ہے zone 2 ہے select domicile کروں گا domicile جو ہے وہ جو ہے وہ by default set to our entry or email کروں گا sign up کروں گا اس کے بعد ایک اور وہ میرا form آجائے گا اس form کو fill کروں گا تو میرا apply جو ہے وہ بہت آنی ہو جائے گا اس کا لنک جو ہے وہ directly میں آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پریشانی نہ ہو website پر لنک آپ کو اس کا باس آنی مل جائے گا دوستو اگر ویڈیو پسنا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کے سبسکرائب نہیں گئے تو سبسکرائب کیجئے گا دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا انشاءاللہ زیادہ ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں ایک اور اچھی تھی جاب کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ